بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے زیار الرحمن شمسی ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب سمدان حمدان کے معانی اور نام مناسب ہو سکتے ہیں ابو افنان زیار الرحمن شمسی پاکستان علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو نام آپ نے پوچھے ایک سمدان ایک حمدان سمدان آپ نے پوچھا ہے سوات کے ساتھ سمدان یہ عربی لغات کے اندر سمدان کے معنی سمد سے اس کے معنی آتے ہیں ڈٹنا ثابت اور برقرار رہنا قائم رہنا یعنی کی چیز کے اوپر ثابت قدم رہنا کی چیز کے اوپر جم جانا ڈٹنا اس کے سمد بولتے ہیں سمدان اس کے معنی آئیں گے ڈٹنا ثابت قدم رہنا جمع رہنا اس معنی کے اعتبار سے اس حمدان نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے حمدان آپ نے پوچھا ہے حمدان چھوٹے ہا کے ساتھ یہ حمدان یہ ایران کے ایک شہر کا نام ہے چھوٹے ہا سے اسی طرح سے یمن کے قبیرے کا نام بھی حمدان ہے باقی اگر یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں بڑے ہا کے ساتھ حمدان وہ زیادہ بہتر ہے بڑے ہا سے اگر حمدان اس کو پڑھتے ہیں تو حمدان کی معنی آتا ہے تعریف کے قابل لائق تعریف قابل تعریف تو حمدان چھوٹے ہا کے بجائے اگر ہم رکھنا چاہے تو حمدان بڑے ہا سے رکھ لیں اور اسی طریقے سے اس حمدان اس کے برائے اگر ہم صفوان رکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے صفوان یہ صحابی کا نام گزرا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابی کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باقی دونوں نام مانا کے اعتبار سے دروست ہے سمدان اور حمدان دونوں نام ہم لگ سکتے ہیں فقط واللہ عالم